اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیرے سنگے جمعہ مبارک اور ساتھی یکم محرم محرم الحرام کا پہلا دین ہے اور اسلامی سال کا پہلا دین آپ سب دو صاحب آپ کو مبارک ہو سب سے پہلے تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے بیماریوں سے بچائے وباؤں سے بچائے مشکلات سے بچائے اور شر سے بچائے کسی بھی قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے کسی بھی قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے تو بات کرتے ہیں امان میں آج کی اہم خبروں کے بارے میں جمعہ 21 گرہ 2020 سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ہے اگواہ کے بارے میں ولایت شرکیہ کے اندر ایک بندے کو جو ہے وہ ایکسپیٹ ایشن نیشنل اس کو اگواہ کیا گیا دیگر ایشن نے یعنی انہی کے موالکے کچھ لوگوں نے پانچ لوگوں کو جو ایرسٹ کیا گیا بھی تک جنہوں نے ایک بندے کو اگواہ کیا تھا اور اس کی فیملی سے بعد میں اس کو ایک نیپ کرنے کے بعد توان مانگا پیسے مانگے وہ پانچ لوگ جو ہاں پکڑے جا چکے ہیں کیس جو ہے وہ عدالت میں ہے اور ہوفیلی چاند دنوں میں جو ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا تمام چیزیں پتا چل جائیں گی کہ یہ کیوں کر ہوا اس کو اگواہ کیوں کیا گیا کیا ان کی پہلے سے مسئلے مسائل تھے یا جسٹ فور منی آن لے سو انشاءاللہ خیر آپ سب میں لوگ بھی جو ہے اپنا خیال لکھیں اپنی حفاظت کریں انشاءاللہ خیر اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ ہے امان کی جو ریسنٹلی نئے منسٹرز لگائے گئے ہیں سلطان ایتمین تارک کی جانب سے انہوں نے نوز کیا تھا کچھ نئے منسٹرز کا ہیون کے منسٹریز کو مرج کرنے کا نئے منسٹریز اسٹیبلش کرنے کا تو جو سوشل دیویلپمنٹ تھورٹی ہیں امان کی ان کی جو نئے منسٹر ہیں ان کا نام ہے منسٹر لیلہ بنت احمد بن آوادل نجر انہوں نے اپنے کہہ کہتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کیونکہ ایک بندے نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت سار لوگوں کے نام ہیں جو بڑی غربت کی حالت میں ہیں جن کی چھتیں بہت کمزور ہیں یعنی دیکھیں نڈ فورڈ مچ ان کا لائف سٹائل بہت ہی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے ان کے گھر بھی جو ہے مراسب نہیں ہے تو انہوں نے اس ٹویٹ کا ریپلائی کیا اور کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کی ڈیٹیل جو ہیں ان کی آفیس میں جمع کروا دی جیے ہیں جل جو ہے تو منسٹری جو ہے وہ ان کے لئے کام شروع کر دے گے یعنی سوشل دیویرٹمنٹ تھوٹی ہے تو وہ لوگوں کی بلائی کے لئے جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے and it was the first response from many ministers یعنی recently جتنے منسٹر لگائے گئے ہیں ان کی جانب سے یہ پہلا response تھا ہم لوگ یہاں اپنی جوانی جو ہے وہ زائے کر رہے ہیں زائے انسنس کے ہم اپنی جوانی ان کو دے رہے ہیں اس ملک کی ترقی کے لئے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے لئے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیکس ضرور ہونے چاہیے especially وہ لوگ جب آپ مشکل میں ہوتے ہوں تو آپ کو ضرور مدد کی جائے جس طرح ابھی لوگ بہت سارے مشکلات کا شکار ہیں ان کی ضرور جو ہے دادرسی کی جائے انشاءاللہ خیال یہی دعا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی ایکسپیٹ جو ہے خارج جو ہے اس کو پورے اس کے حقوق ملے اس کے لئے جو ہے جب منسٹریز کو مرچ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے نئی منسٹری جو ہے ان کو نئی منسٹرز کا اعلان کیا گیا تو امریکہ نے اپریشیٹ کیا سندھان حتم بن تارک ان کی اسکاوش کو کہ انہوں نے گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ری سٹرکٹرز کیا ہے نئے سیرے سے جو ہے وہ اسٹبیشمنٹ کا اغاز کیا ہے so we also pray the same کہ اللہ تعالی ان کو کام جاب کرے اور اپنی حفظو ایمان میں رکھے اس کے بعد جو آخری خبر ہے وہ بھی ہے illegal entrance کے بارے میں کچھ دن پہلے بھی 24 لوگ جو ہیں وہ ولایت شہناس وہاں سے جو ہے پکڑے گئے تھے illegal entry امان کے اندر 22 یعنی سمندری راستے سے illegal enter ہوتے ہیں لوگ آپ کو تارلانچوں پر بہت زیادہ لوگ آتے تو وہ illegal enter ہونے کی کوشش کر رہے تھے 26 مزید لوگ جو ہیں recently پکڑے گئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا ان کو deport کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا کب کیا کیا جائے گا سارا کچھ اب وہ پہلے مشکل وقت گزار کے ادھر تک پہنچنے میں کام جاب ہوئے وہاں سے پکڑے گئے now another یعنی پہلے سے برا جو ہے وہ وقت شروع ہو چکا سو کبھی بھی جو ہے اس طرح کے illegal کاموں میں مت پڑیں میں نے پہلے بھی کچھ videos ڈالی دیں اس میں بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ legal طریقہ بہت آسان ہو اور بہت سستہ ہو لیکن ہم لوگ لالج کرتے ہیں کہ یہ جو illegal ہے غیر قنونی طریقہ ہے شاید وہ آسان ہے کیونکہ majority جو ہے majority میرے خیال سے ہو سکتا ہے 90% لوگ جو ہیں وہ یہی سوچتے ہوں اور ایک bitter truth بتا رہا ہوں جو بندہ یہ point سنے اور reply ضرور کرے آپ کو بتا ہے کہ گلف کے اندر پوری دنیا کے اندر قانون ہے کہ company جو ہے وہ کسی employee کو hire کرتی ہے تو ویزے کے پیسے نہیں لے سکتی لیکن یہاں بیٹھ کے ہم کیا کرتے ہیں ریفرنس سے کوئی ویزا آتا ہے یا کوئی job آتی ہے پیچھے black mail شروع کرتے تھے لوگ کو کہ بھائی job ہے ویزا ہے اتنے کا ویزا لے لو جبکہ آپ کو ویزا فری مل رہا ہوتا ہے صرف آپ کی knowledge میں ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں let's suppose میں کئی کام کر رہا ہوں وہاں پر اور اکینسیز ہیں میں آپ نے جاننے والوں کو hire کرنے کی کوشش کروں گا management سے بات کروں گا بولیں گے بندے کولاؤ ٹھیک ہے اس کا سارا کچھ ہو جائے گا جب final stage پہ آگا ہاں جی ویزا ریڈی ہے بلاو لو جی ان کے ڈاکومنٹس لاؤ ویزا ہی شکرواتے ہیں آپ ان سے ڈیوان کریں گے پیسے کی بھائی یہ کام ہے یہ ساللی سارا بھی decide ہو چکا ہے اتنے پیسے دو and you can come that is totally wrong وہ تمام لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو ایک نہ ایک دین جو ہے اس کا صلح جو ہے اس کا بدلہ ضرور ملے گا کبھی بھی ایسا ایکٹ جو ہے مت کریں کبھی بھی اس کے اوپر بہت حصیل سے بات ہو سکتی ہے لیکن جن لوگ کو سمجھ آجی ہوگی بلکہ بہت سارا لوگ سمجھتے ہیں خدا رہا یہ کام مت کریں جو لوگ پیچھے سے مجبور ہو کے آتے ہیں بہت کچھ گنوا کے آتے ہیں اپنا بہت کچھ چیزیں کھو کے آتے ہیں اپنا خیار رکھیں دعوں میں یاد رکھیں ہمیشہ ایک دوسرے کی خیار مانگیں جزاک اللہ اللہ حافظ